جھولی بھلے خالی رکھنا آرزو ہے میرے کردار مثالی رکھنا میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا آرزو ہے میرے کردار مثالی رکھنا وقت تخلیق میری مٹی نے مانگی یہ دعا رنگ کیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا وقت تخلیق میری مٹی نے مانگی یہ دعا رنگ کیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا بہت بہت اچھے شیر آپ ادرات نے سمات کیے اللہ رب العزت اپنی بارگرم قدور اور مقبول عطا فرمائے حافظ پیامین صاحب اور ان کے جملہ احباب اور وہ خاص کر وہ بچے جو ان کے پاس پڑھ رہے ہیں انہوں نے آج کی عظیم الشام اس کانفرنس کا اعتمام دیا ہے اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے پہر ان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے محمود پر والا میں تو یہ کہتا ہوں یہ زمین کا ہے آسمان بنے ان کی طائم کو جہاں بنے سر پتا دیں گے ان کی عظمت پر یہ محمد پر کے نوجباب ہوئے سر پتا دیں گے ان کی عظمت پر یہ محمد پر کے نوجباب ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے اس محبت کو اپنی بارگر میں قبول فرمائے میرے پیارے لوگ اپنا گھر سجاتے ہیں اپنا مقام سجاتے ہیں اپنا تکان سجاتے ہیں اپنا بستر سجاتے ہیں اپنا بگرہ سجاتے ہیں اپنے کاروں کو سجاتے ہیں ہر چیز کو سجاتے ہیں میرے پیارے لوگ ساتھوں میں اپنے مقام آپ کو سجاتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی تو وہ عاشق کیا کہتا ہے سجالو چاہی جتنا بھی سجالو چاہی جتنا بھی برا بھائی سجالو چاہی جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو محفلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا سجالو چاہی جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو محفلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا وطن میں رہتے خود وطنہ ہی بچھڑ کر تجھ سے اے تیبہ نگر اچھا نہیں لگتا اور میرے پیارو آپ جلسے میں آئے ہو کوئی کمال نہیں ہے ہم آئے ہیں کوئی کمال نہیں ہے یہ علماء آئے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو کیا کر رہے تھے سجالو چاہی جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو میں فلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو میں فلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا بچھل کر تجھ سے اے تیبہ نگر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر ہے میں فلے آقا ادھر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر ہے میں فلے آقا ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر ہے میں فلے آقا ادھر اچھا نہیں لگتا میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر ہے میں فلے آقا ادھر ہے میں فلے آقا ادھر اچھا نہیں لگتا اچھا پیچھے کے کچھ لوگ خاموش بیٹے ہیں خامج نہیں بیٹھے یہ پیسے لے لیں پھر پیسے لے کے سبان اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ مصطفیٰ یہ انعام دینا مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت ہے اب جب کوئی نعرہ لگائے تو وہ نعرہ نہیں وہ بھی مصطفیٰ دینات پر لگائے اب ایک شیر سن لیں جس شیر کو پڑھنے کے لیے میں نے تمام شیر پڑھنے ہیں ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن کو کربلا لے چلیں اچھا آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں بس سنتے رہیے گا بس اپنی بہت تیجی کے ساتھ کام کر رہا ہوگا بس ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن کو کربلا لے چلیں یامین بھائی شیر دیکھیں اور امام صاحب قبلہ آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہیں اور مکمل توجہ چاہتا ہوا ملاحظہ فرمالیں ایک منٹ کے لیے کربلا چلیں کربلا میں میرے امام کے شہزادوں نے سید سجاد نے یزید کو چیلنج کیسا کیا تھا وہ چیلنج ملاحظہ فرمالیں یہ محمود پر ہے میں توصیف نورانی ہوں اور یہ شیر محمود پر کے غجور مسلمانوں میں امام حسین کے محبت کرنے والے عاشقوں میں پلتا ہوں سجانوں چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو محفلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر ہے محفلے آقا ادھر اچھا نہیں لگتا کہا یہ سجدے سجاد نے اے شام کے حاکم میرے نانا کا ممبر ہے ادھر اچھا نہیں لگتا کہا یہ سجدے کہا یہ سجدے سجاد نے کہا یہ سجدے سجاد نے کہا یہ سجدے سجاد نے اے شام کے حاکم میرے نانا کا ممبر ہے اُدھر اچھا نہیں لگتا میرے نانا کا ممبر ہے اُدھر اچھا نہیں لگتا میرے نانا کا ممبر ہے اُدھر اچھا نہیں لگتا اب آئیے آپ بلکل پیدار ہو گئے ہیں اب آپ کے سامنے ہم تو کبھی کبھی آپ سے ملتے ہیں اور یہ شورہ کبھی کبھی ملتے ہیں جو ہر وقت آپ سے ملتا ہے اس کو امام کہتے ہیں جو جنازے میں تمہارے رہتا ہے جو بچے کی ولادت میں تمہارے ساتھ رہتا ہے جو بچے کے عقیقہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہے سیرہ بندی میں تمہارے ساتھ رہتا ہے میرے پیارے میرے پیارے ہر وقت جو تمہارے ساتھ اپنے شب و روز گجارتا ہے وہ امام استاز القرآن حضرت اللہ کاری مشرف حسین صاحب قبلہ نعیمی کی آمد آمد ہو رہی ہے استقبال یا نارے تقبی و رسالت سے ان کا استقبال کریں فلک شکاف نارے سے استقبال کریں نارے تقبی امام کا استقبال جیسا ہونا چاہیے ویسا کیجئے نارے تقبی پھر ایک بہت برانگیت شاعر بھی باقی ہے یہ سلمان اختر ان کی جب ہم ناس سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کے گلے میں کوئل نے بھوسلہ بنا لیا ہوگا زبردت شاعر ہے اللہ سلامت رکھے امام صاحب کا استقبال کریں کاری مشردف صاحب کا نارے تقبی نارے رسالت فیضہ میں اولی اکرام فیضہ میں ذریعی نمار